سرکاری نکاحش کے حوالے سے فیصل آباد کے حلقے ان ایک سو آٹھ کے سات پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ سامنے آگے آپ ای ٹی آئی کے عمران خان دوہزار ایک سو ترہ سٹھ پوٹ لے کر آگے ہیں نونی کے عابد شر علی ایک ہزار پانچ سو ترہ پنگ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں فیصل آباد کے حلقے ان ایک سو آٹھ کے سات پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے امید بار عمران خان دوہزار ایک سو ترہ سٹھ پوٹ لے کر آگے ہیں اور نون لیگ کے عابد شر علی ایک ہزار پانچ سو ترہ پنگ ووٹ لے کر پیچھے ہیں این اے ایک سو آٹھ کا جو حلقہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ام این اے فروق حبیب کے استیفے کے بات خالی ہوا تھا اس پر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے خود کو بطور امید بار میدان میں اتارا تھا اور اب عمران خان کا مقابلہ ہوا ہے عابد شر علی سے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئے کے عمران خان دوہزار ایک سو ترہ سٹھ پوٹ لے کر آگے ہیں اور نون لیگ کے عابد شر علی ایک ہزار پانچ سو ترہ پنگ ووٹ لے کر پیچھے ہیں فیصل آباد کا حلقہ ہے یہ این اے ایک سو آٹھ جس کے سات پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جس کے مطابق عمران خان دوہزار ایک سو ترہ سٹھ پوٹ لے کر عابد شر علی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے ہیں جبکہ عابد شر علی نے پانچ سو ترہ پنگ ووٹ لے ایک ہزار پانچ سو ترہ پنگ ووٹ لے کر پیچھے ہیں ایک اور نتیجے کی بات کریں انہیں چوبیس چارسدہ کے پولنگ سٹیشن خٹ کلے کے پولنگ بوت نمبر ساتھ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آگیا ہے اے ان پی کے عمل ولی خان دس ووٹ لے کر آگے ہیں اور عمران خان سات ووٹ لے کر پیچھے ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار صرف ایک ووٹ لے سکے ہیں نائنٹی ڈو نیوز اپنے ناظرین کو سب سے پہلے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے آگاہ کر رہا ہے اے ان اے چوبیس چارسدہ کے پولنگ سٹیشن خٹ کلے کے پولنگ بوت نمبر ستر کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آگیا اے ان پی کے عمل ولی خان دس ووٹ لے کر آگے ہیں عمران خان سات ووٹ لے کر پیچھے ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار صرف ایک ووٹ لے سکے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے آپ اس وقت آپ کو نائنٹی ڈو نیوز آگاہ کر رہا ہے چارسدہ ان اے چوبیس کا یہ حلقہ ہے جس پر عمران خان کے مدد مقابل ہیں اور ان اے چوبیس چارسدہ کے پولنگ سٹیشن خٹ کلے کے پولنگ بوت نمبر ستر کا حیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ چکا ہے ان اے اکتیس پشاور کے حوالے سے بات کریں تو پولنگ سٹیشن گورنمنٹ ہائی سکول نشتر آباد کا غیر سرکاری نتیجہ سامنے آگیا ہے پی ٹی آئی کے عمران خان ایک یعنی ووٹ لے کر آگے ہیں پی ٹی ایم کے مشترکہ امیدوار غلام بلور چودہ ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں جی ہاں ایک اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آگیا ہے ان اے اکتیس پشاور کے پولنگ سٹیشن گورنمنٹ ہائی سکول نشتر آباد کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے جس کے تحت پی ٹی آئی کے عمران خان ایک آنوے ووٹ لے کر آگے ہیں پی ٹی ایم کے مشترکہ امیدوار غلام احمد بلور چودہ ووٹ لے کر پیچھے ہیں تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے این اے دو سو سینٹس کراچی زمنی الیکشن کے چار پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں جس کے تحت پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ دو سو اٹھتر ووٹ لے کر آگے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان ایک سو ستتاسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں قراجی پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ دو سو اٹھتر ووٹ لے کر آگے ہیں آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اس وقت آگاہ کر رہے ہیں نتائج آرے کا سلسلہ جاری ہے ایک اور اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک اور پولنگ بودھ کے حوالے سے این اے دو سو سینٹس کی بات کریں ملیر کیدو ملتان کے این اے اکسو ستاون کے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے آپ کو اس وقت آگاہ کریں جہاں پر پولنگ سٹیشن نمبر اٹھتس کا غیر سرکاری نتیجہ سامنے آگیا ہے پی ٹی آئی کی مہربانو قریشی اسی ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدبار علی موسیٰ گلانی پینسٹ بوٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملتان کے اہم حل کے این اے ایک سو ستاون کے پولنگ سٹیشن نمبر اٹھتس کا غیر سرکاری نتیجہ سامنے آگیا ہے پی ٹی آئی کی مہربانو قریشی اسی ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدبار علی موسیٰ گلانی پینسٹ بوٹوں کے ساتھ پیچھے جی ہاں یہ وہ حل کا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شامر مد قریشی کے ساتھ زین قریشی کی اس طیفے کے بات قالی ہوا تھا جب انہوں نے پنجاب کے زمنی الیکشن کے لیے یہ والی سیدھ چھوڑی تھی یا اب اس حلقے کے اوپر ان کی ہمشیرہ مہربانو قریشی ومقابلہ علی موسیٰ گلانی مد مقابل ہیں ایک اور اہم نتیجے کے حوالے سے آپ کو بتائیں پشاول کے حلقہ این اے اکتس کے سترہ پولنگ سیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگئے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق چئرمن پی ٹی آئے امران خان دو ہزار دو سو چونتیس ووٹ لے کر آگئے ہیں جبکہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار غلام احمد بلور ایک ہزار دو سو اڑ سٹھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پشاور کے حلقہ این اے اکتس کے سترہ پولنگ سیشنز کے غیر حر سرکاری غیر حتمی نتائج کے حوالے سے ممتاز بنگیش ہمارسد موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ممتاز بنگیش آگاہ کیجئے گا پشاور کے حلقہ این اے اکتس کے اب تک کتنے نتائج سامنے آئے ہیں کون آگے ہیں کون پیچھے ہیں بلکل مزید نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں اور ابھی تازہ ترین ایک اور نتیجہ آئے آئے ہیں پچاس پولنسٹیشنوں کا غیر خطنی آئے سرکاری نتیجہ محصول ہو آئے ہیں انہیں اکتس کشاور کا جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے آٹھ ہزار دو سوچتیس وٹ لے کر وہ آگے ہیں اور اس کے بعد عوامی نشل پارٹی کے امیدوار جو پی ٹی این کے مشترکہ امیدوار بھی ہیں غلام حمد بلور چار ہزار چیس سو جننوے وٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور ریزلٹ کا یہ سرسلہ تیزی سی جاری ہے اور مزید ریزلٹ بھی آ رہے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانے چلوں کہ چرخدہ میں بھی غیر خطنی اور غیر سرکاری جو نتائج محصول ہوئے ہیں اس میں چھے پولنگ سیشنوں کے نتائج محصول ہوئے ہیں جس کے مطابق پی ٹی آئی کے عمران خان نے پالہ سو چیہ سر کوٹ لے کر وہ پہلے نمبر پر ہیں اور پی ٹی این کے مشترکہ امیدوار احمد ولی جن کا تعلق عوامی نشل پارٹی سے ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں یہی صورتحال مردان میں بھی ہے لیکن مردان کے نتائج اس کی کمپیلیشن میں تھوڑی دیر لگے گی اور نتائج آنا پولنگ سیشن کے پولنگ بودھ کے آنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت جو انہیں اکرکیس میں پاکستان تاریک انصاف کی جو پوزیشنیں وہ کافی مستقام دکھائی دے رہی ہے چل سطح میں بھی یہی پوزیشن ہے لیکن چل سطح میں جو گفرنس ہیں دونوں جماعتوں کا پاکستان تاریک انصاف اور عوامی نشنل پارٹی کا بزرہ کم ہے اس کی نسبت پاکستان تاریک انصاف کی پوزیشن انہیں اکرکیس میں کافی مستقام دکھائی دے رہی ہے اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے ایجنٹ ہیں وہ تمام پولنگ سیشنوں میں موجود ہیں تمام جتے بھی ریزارٹک افسران سے ہیں ان سے وہ پولنگ گوت اور جو بتالے کا پولنگ سیشن ان کی ریزارٹ اکٹے کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال نتائج کی وہ زیادہ تر جو پشاوہ کی نتائج ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور انہیں اکتیس میں چھپن پولنگ سیشنوں کا نتیجہ محصول ہو گیا ہے ٹی ٹی آئی کے امران خان نے نو آزار چاہ سوچاس ووٹ لے گئی ہے جو پہلے نمبر کہے ہیں اسی طرح وادنگیشنل پارٹی کے وزار غلام مبدالور نے فائن ازار دو سو بیس ووٹوں کے ساتھ وہ دوسرے نمبر کہے ہیں چھپن پولنگ سیشن کے تحت امران خان جو ہیں وہ اس وقت کے سلقے میں آگے ہیں بہت سکیہ ممتازہ آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے ناظرین این اے دو سو سینٹس کراچی کے زمنی الیکشن کی بات کریں چار پولنگ سیشن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ دو سو اٹھتر ووٹ لے کر آگے ہیں پی ٹی آئی کے امران خان ایک سو ستاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں کراچی کے حلقے این اے دو سو سینٹس ملیر کے حوالے سے گیارہ پولنگ سیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ امران خان آٹھ سو چوراسی ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ پان سو چورانوے ووٹ لے کر پیچھے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں